بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تازہ خبر کے ساتھ میں ہوں فیصل ساہی اور آج ہم بات کریں گے سوشیل میڈیا کی اور سوشیل میڈیا کے استعمال کی ٹویٹر پہ ایک تصویر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے نجم سیٹھی کی یہ صاحبزادی ہیں اور ان پہ یہ الزام آئید کیا گیا ہے اور یہ ایک دیکھیں یہ جو اکاؤنٹ ہے زرتاج گل سائبیک ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ فیک ہے اس پہ یہ تصویر گردش کر رہی ہے کہ یہ جو تصویر ہے تصویر آپ کو دکھاتے بھی ہم اس میں یہ الزام دکھایا گیا ہے کہ یہ بوسہ کر رہی ہیں اپنے ایک بوائی فرنڈ کے ساتھ اپنے ایک دوست کے ساتھ اور ان کے بائی اور ان کے والد اور ان کے ہزبنڈ کی موجودگی میں پہلے تو ہم آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سے سینئر جنرلیسٹ موجود ہیں بلال ڈارس اب ان سے بات کریں گے تصویر دیکھئے یہ تصویر ہے نجم سے ٹھیکی بیٹی کی رخصتی کی اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان دولن کو پیار کرتے ہوئے رخصت کا رہا ہے یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ دولن کا حقیقی بھائی ہے لیکن وزیر مملکہ زرتاج گل کے جیلی ٹویٹر ایک آنڈ پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ دولن کا بھائی نہیں بلکہ ایک اس کا دوست ہے جو اس کو رخصت کا رہا پیار کرتے ہوئے بلال صاحب بلال صاحب ہم ویلکم کہیں گے بلال صاحب بڑی ایک سوشل میڈیا کا استعمال اور ٹویٹر پہ بڑا لوگ رلائے کرتے ہیں موستن ان کو ذریعہ بھی سمجھتے ہیں نیوز خبروں کے حوالے سے تصویر آپ نے دیکھی کیا کہیں گے اس تصویر پہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس ٹویٹر ٹویٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ رخصتی کے موقعے کے اوپر دولن جو ہے وہ نجم سیٹی صاحب کی بیٹی ہے اور وہ دولا آگے آگے چل رہا ہے اور نجم سیٹی صاحب کی بیٹی یعنی دولن کو ایک ان کا دوست جو لڑکی کا دوست ہے دولن کا دوست ہے وہ اس کا بوسہ لے رہا ہے اس کو پیار کر رہا ہے کس کر رہا ہے تو اس ٹویٹ کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ کتنے بے ہائی آئی ہے اور یہ لانت تو بنتی ہے دراصل فیصل صاحب یہ جو ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے زرتاج گلد صاحبہ کے نام سے تو بنایا گیا ہے لیکن یہ ایکاؤنٹ جہلی ایکاؤنٹ ہے درحقیقت یہ زرتاج گلد صاحبہ کا ایکاؤنٹ نہیں ہے لیکن اس کے ہزاروں فالور سے آپ نے بھی دیکھی جی اس کے اوپر ایک لاکھ سے زیادہ فالور بن چکے ہیں اور یہ بڑا اپنی اپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایک لاکھ فالور بن گیا اور یہ کینی بات ہے جب یہ ایکاؤنٹ کھلا ہوگا تو اس کے فالور چند ہی ہوں گے اور کرتے کرتے اب ایک لاکھ سے اوپر اس کے فالور بن چکے ہیں تو کسی موقع کے اوپر بھی زرتاج گل صاحبہ نے اس کو نہیں روکا اگر روکا تو پھر کیوں نہیں یہ روکا ابھی تک یہ ایکاؤنٹ کیوں نہیں بند ہوا آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کھوڑی سی کوئی سٹوری کر لیں کوئی ایسی تنقید کر دیں تو ٹوٹر ایکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے ٹوٹ روک دیے جاتے ہیں ٹوٹر کمپنی سے کہہ کے ٹوٹر ایکاؤنٹ بلوک کے جاتا ہے جیسے ابھی عمر چیما کا ٹوٹر ایکاؤنٹ بلوک ہوا ہے بہت سارے جنرلسٹ اور لوگوں کے ٹوٹر ایکاؤنٹ بلوک ہوئے جو سپیشلی گورنمنٹ پر تنقید کرتے تھے اسی طرح سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ زرتاج گل صاحبہ کا ایکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ پہلی دفعہ ایشو کریٹ نہیں ہوا کہ اس ٹوٹر ایکاؤنٹ سے اس جیلی ٹوٹر ایکاؤنٹ سے اتنا بہودہ گھٹیا ٹوٹ کیا گیا اچھا اب بعد اس میں یہ بھی ہے کہ زرتاج گل ایک پرسنیلٹی ہیں کوئی عام بندہ نہیں ہے ان کا ٹوٹر ایکاؤنٹ جیلی لوگ استعمال کر رہے ہیں تو کیوں ادارے اس میں حرکت میں نہیں آتے ہیں ادارے کیوں کھوم ہوئے ہیں یہی تو سوال ہے دیکھیں ان کو اگر یہ جیلی ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے تو اس کو روکنے کا جو فرض تھا وہ حکومت کا ہے یہ نہ کہ کسی اپوزیشن پارٹی کا فرض ہے نہ کہ کسی باہر بیٹھے ہوئے لوگ کا فرض ہے اور سپیشلی ذمہ داری زیادہ اس پہ پڑھتی ہے جس کے نام سے اتنا مشہور ٹوٹر ایکاؤنٹ چاہ رہا ہے جس کے فالور ایک لاکھ سے اوپر جا چکے ہیں اور وہ ہر روز ایک نہیں بیسیو دس سو ایسے ٹوٹ کرتا ہے جس میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں آپ دیکھیں یہ ایک بہودہ ٹوٹ کیا گیا اور اس ٹوٹ کے نتیجے میں جس جس نے اس تصویر کو دیکھا ہوگا جن لوگوں کے ذہن کچھی ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں ان کا اس دھلن کے بارے میں اس فیملی کے بارے میں ایک پرسیپشن کائم ہو جائے گا اور جس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوگا تو اگر ذرطار قل صاحبہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں سیریس ہیں اور آپ اس گھٹیا ارکت کی مضامت بھی کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس گھٹیا ایکاؤنٹ کو جا کے خود بند کروائیں بلکہ نہ صرف بند کروائیں بلکہ آپ سائبر کرائم ونگ ایف ایئے کو درخواست دے کے اس کا جو ہینڈلر ہیں اس ٹیٹر ایکاؤنٹ کے جالی کے اس کو ان کو گرفتار کروائیں ان کو نہ صرف گرفتار کروائیں بلکہ ان کو اتھڑیا لگا ہوا ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائیں بھی تاکہ لوگوں کو نسیانے عبرت بنایا جا سکے کہ جو لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں اس طرح اچھالتے ہیں یہ کسی اچھے معاشرے کی نشانی نہیں ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور پہلے ہی حکومت کے اوپر یہ الزام ہے سپیشلی حکومتی جماعت کے اوپر کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ٹیٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بہتہاشا گندی گالیاں دیتے ہیں اور ان کی تضلیل کرتے ہیں ان کی عزتیں اچھالتے ہیں تو اس طرح سے اگر ان کے ایکاؤنٹ سے یہ بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے یہ بہت بہودہ ایکاؤنٹ ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے اسی ٹیٹر ایکاؤنٹ کے نیچے کمنٹ کر کے مطالبہ کیا کہ مافی منگو زرتاج گول یہ میری بیٹی اور میں اس کا سگا بھائی ہے جو پیار سگے بھائی اتنا مطلب قریبی رشتہ اتنا پاک رشتہ اور اس کو کیا نام دیا گیا تو یہ ادارے ادارے اکواہ کی کہاں سوئے ہیں سیاست میں آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم سائیوے کرائم ونگ میں گئے تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ٹویٹر جو ہے وہ ڈیٹا ہی نہیں دیتا تو کیا پاکستانی گورنمنٹ مطلب اتنی ان کی مدد نہیں چلتی ٹویٹر ان کو ڈیٹر نہیں دیتا فیس بک دے دیتا ہے اگر ٹویٹر ڈیٹر نہیں دیتا تو پھر آپ پاکستان میں ٹویٹ بند کرنے سمبل سی بات ہے یہ تو میچیول انڈرسٹینڈنگ مہایدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ہماری جو لا آئن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں اگر آپ سے کوئی انفرمیشن مانگیں گی تو آپ دینے کے پابند ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں دینے کے پابند ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے یہ تو بات نہیں ہے تو بہرحال یہ ایکاؤنٹ بلوک ہونا چاہیے اور اس ایکاؤنٹ کا جو ہینڈر ہے اس کو گرفتار کر کے ٹی وی پہ دکھایا بھی جائے اور اس کا قرار واقعی سزاگیلی ملنے چاہیے جس نے یہ ٹویٹ کی ہے اور یہ بےہودہ الزام لگایا اس کو کیا پیغام دیں گے اس کے لئے کچھ چند الفاظ میں اس کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ نظامِ قدرت ہے آج اگر تم کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح ضلیل کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نہ کرے اللہ تعالیٰ نہ کرے تمہاری بہن بھی ہماری بہن ہے بیٹی ہے اور یقیناً وہ نجم سیٹی صاحب کے لئے بھی قبل اعترام ہوگی خدا کا خوف کرو کسی کی بہن بیٹی کی بھی اس طرح تضلیل کرو گے تو خدا نہ خاصتہ کل تمہاری بہن بیٹی بھی نشانہ بن سکتی ہے نظامِ قدرت ہے اور یا تم اتنے ضلیل ہو سکتے ہو کسی جگہ پہ کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری شاید ہو سکتا ہے بکشش نہ ہو تو اس لئے طرح ہوش مندی کا تقاضی ہے کہ شاست کی خاطر صرف شاست کی خاطر کسی کو اس طرح ضلیل مت کرو بہت شکریہ بلال دار صاحب آپ نے بلال دار صاحب کا اس پہ جو ہے وہ تبصرہ سنا یقیناً یہ بڑا ایک اہم اور نازک محرلہ ہے کہ آپ کسی کی ماہ بہن بیٹی پہ الزام لگاتے ہیں تو دنیا مقافات عمل ہے کل کو آپ آپ کے بھی ماہ بہن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کی ذات میں آجائے سوچنا چاہیے اور جس نے یہ ٹویٹ کیے میں اس سے بھی یہی کہوں گا کہ ضرور سوچیں گے اور اس کو خدا رہا ڈیلیٹ کریں اور معافی مانگیں بہت شکریہ آپ لوگوں کو